موسیقی نمسکار محمد تنجا کمار جا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوپیک کے فیصلے کے بعد آپ کے لئے کروڑ میں کس طرح کا ٹریڈ کرنا بہتر ہوگا اور ساتھ ہی گوار کے اوپر ایک بڑی خبر ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بولیٹن میں آگے لیکن سب سے پہلے نظر مارکٹ کے تازہ حال پر کی فیلال بازار میں کس طرح کا ایکشن ہے گولڈ میں 18 روپے کی نربی ہے 28845 کے اس طرح پر ہے بلکل دواب میں ہے مارکٹ اور اس کے علاوہ اگر بات کرنے چاندی کی تو یہاں پر محج 9 روپے کی بڑھت ہے 38533 کے اس طرح پر چاندی میں ٹریڈ ہو رہا ہے اور ساتھی بات کریں اگر کچھے ٹیل کی تو دباب میں ہے مارکٹ 3313 کے اس طرح پر مارکٹ یہاں پر ٹریڈ کرتا وہ دیکھ رہا ہے بلکل فلیٹ کا روپار 163 کے اس پاس ایم سی ایکس پر نیچرل گیس میں ٹریڈ ہو رہا ہے میٹل کانٹر کو دیکھیں تو میٹل کا بھاؤ آج کوپر میں قریب آدھا پرسنٹ کی مضبوطی ہے 310 کے اوپر ہے ایم سی ایکس پر کوپر اور نکل میں قریب ڈیڑھ روپے کی بڑھت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے 571 کے اوپر ایم سی ایکس پر نکل میں ٹریڈ ہو رہا ہے زنک میں قریب 25 پیسے کی کمزوری ہے 32 پیسے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے شروعاتی دور میں گوار کا مارکٹ 8 روپے اوپر ہے 3071 کے اس طرح پر گوارگم میں 30 روپے کی بڑھت ہے 5160 کے لیول پر یہاں پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ان سب کے علاوہ بات کریں کچھ اور کانٹر کی تو چینے میں آج اچھی تیزی آئی ہے 65 روپے اوپر ہے کانٹر 600 کے اوپر مارکٹ میں یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو یہ ہے بازار کا تازہ حال اب بات بمپر کال کی کہاں پر آپ کے لئے کمائی کے ساتھیں بہتر موقع ہونے والے ہیں پہلی کال ہے موٹی لال اصوال کمولیٹی کی کروڈ 340 کے باہ پر بھیکوالی کی رہا ہے 3250 کے ٹارگٹ کے لیے 395 کے اس طرح پر آپ اسٹاپ لاؤس لگا سکتے ہیں دوسری مہتپون کال جہاں پر آپ ٹریڈ کر کے منافع کما سکتے ہیں کوپر کوپر میں 308 کے اس طرح پر بائی کریے 312 کے ٹارگٹ کے لیے اور 3550 کے اس طرح پر آپ اسٹاپ لاؤس لگا سکتے ہیں اور تیسری مہتپون کال نیکل جہاں پر آپ 565 پر بائی کر سکتے ہیں 590 کے ٹارگٹ کے لیے تو یہ کچھ مہتپون کال ہیں جہاں پر آپ کما ہی کر سکتے ہیں مارکٹ میں ٹریڈ کریے لیکن جو لیول آپ کو ایکسپرٹ نہیں ہاں پر بتا ہے اس لیول کا دھیان ضرور رکھئے چلی آگے بڑھتے ہیں شروع کر لیتے ہیں کروڑ سے ہی کیونکہ اوپیک کی میٹنگ میں اتپادن کو اسٹھی رکھنے کے مددے پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا بازار میں اس بات کی سمبابنہ پہلے بن گئی تھی کہ اتپادن کی سیما تائے کرنے پر جو میمبرز ہیں اوپیک کے ان کے بیچ سہمتی نہیں بنے گی سعودی عرب اور ایران کے بیچ سب سے بڑا مدبید ابر کر سامنے آیا کیونکہ سعودی عرب یہ چاہتا تھا کہ ایران اتپادن سیما تائے کرنے پر اپنی سہمتی جتا ہے کرنے کی ایران کی یوجنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے اتپادن پر کیپ لگانے کو منظوری نہیں دی اور اس پر سہمتی اپنی نہیں جتا ہے ہمارے ساتھ دو ایکسپارٹ ہیں ہمارے ساتھ نبنید دوانی ہے موتیلال اصوال کمولیٹیز کے ہیڈ آف ریسرٹ اور ساتھی ہمارے ساتھ پیریان کپادیاں ہے سرجے کمولیٹی کے نبنید پہلا سوال آپ سے اوپیک کے فیصلے کے بعد کروڈ میں اب کیا کرنا چاہیے ہم نے کل ایک کافی اچھا نیجک ریاکشن دیکھا تھا کروڈ میں بہت پرائیسز کافی لور اینڈ پہ سسٹین نہیں کیے جب تک یہ 48 ڈالرز کنوینسنگلی نہیں توڑ دیتے ایک مندی کا پوسیبیلیٹی تھوڑا ڈائسی لگ رہا ہے بہت 49 and a half 50 ڈالرز بھی اپسینٹ پہ ایک سٹرونگ کیاپ لگ رہا ہے اوپیک کا جو میٹنگ تھا ایک نون ایونٹ کائنڈ آف ایونٹ ہو گیا جو کی دو سے تین ڈالر کا مومنٹ ایکسپیکٹڈ تھا بجار میں حالانکہ آدھے ڈالر کا مومنٹ دیکھا گیا تو ہمارا یہ رہے گا کہ آپ سیل کر کے چل سکتے ہیں 3345 کے آس پاس سیلنگ کی سٹریٹیجی رہے گی 3385 سٹاپ لاؤس رہے گا ٹارگیٹ رہے گا 3290 اوکے پریانگ پاس دیا آپ کا کمنٹ کیا ہوگا حالانکہ فیڈ کے فیصلے کو مارکٹ نے پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کیا تھا لیکن کیا جو حالات یہاں پر اوبرکٹ سامنے آ رہے ہیں جو سنکیت مل رہے ہیں کیونکہ ایران جو ہے اتبادن دوگونا کرنے کی تیاری میں ہے یعنی گلوبل مارکٹ میں گلٹ کے حالات بنے رہیں گے ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کروڑ میں اگر جو بھی باؤنس دیکھتا ہے جو بھی تیزی آتی ہے اس تیزی پر شاٹ کرنا چاہیے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ we should wait for a confirmation 3250-3200 on the downside ایک strong supports ہے جب تک اس کے نیچے closing نہیں ہوتی ہے جب تک we cannot confirm کہ کروڑایل مارکٹ ابھی upside میں sell کرنا چاہیے میرے ساب سے ویٹ کرنا چاہیے 3250-3200 کے نیچے اگر closing ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر ہے مارکٹ میرے ساب سے مجھے لگتا ہے کہ 3400-3450 تک ایک بار مارکٹ جا سکتا ہے and on the higher side international markets کی بات کرے تو میرے ساب سے 47.5 is a crucial level اس کے نیچے اگر sustain کرے گا تب جا کے ہم 325$ کا downside دیکھیں گے ورنہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار ہم 51-52 کے لیول سے ایک بار expect کر سکتا ہے اوکے ٹھیک ہے لیکن long term میں آپ کو لگتا ہے نبنیت کی کروڑ کا مارکٹ 50 کے اوپر sustain کرنا مشکل ہے کیونکہ کچھ oil expert یہ کہہ رہے تھے کہ 42$ سے جو اوپر کا price ہے وہ fundamental کے خلاف ہے مارکٹ کا جو real price ہے وہ 42$ کے آس پاس ہونا چاہیے اور ایک اور report آئی تھی کی مارکٹ میں بڑی تیزی یا 60$ کے آس پاس جانے کی سمبھاونا بہت کم ہے آپ کا comment کیا ہوگا long term کے لیے جی اگر ہم long term کی بات کر تو crude ہم نے 110 اور 150 dollar بھی consistently hold کرتے ہوئے 42$ جو figure ہے وہ research analyst assumptions ہے اور اس کو natural way میں ایسا conclude نہیں گیا رہی سکتا کہ 42$ کے ہے اس range کے باہر نکل 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 سیل سٹریٹیجی نہیں بھی ہو تو اگر بڑھتے ہیں بات بولین مارکٹ کی اور گول دواب میں مارکٹ سے غائب ہے اور آج امریکہ میں نان فارم پیرول کے آکڑے آئیں گے اس پہلے مارکٹ دواب میں ہے درے بڑھنے کی سباب نہ لگتار بنی ہوئی ہیں ایسے میں پریانگ آج نان فارم پیرول کے آنکڑے آنے سے پہلے گولڈ میں کی طرح کا ٹریڈ آر ریکم کریں گے دیکھیں مور آف جو نان فارم پیرول ڈیٹا آئے گا اس سے آئے گا مارکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ڈاؤن سیڈ پریش بنا ہو سکتا ہے ڈیٹا 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 اوپر کیا ہوگا گول میں آج ٹریڈ کرنا ہو 28 آ 28 سو کے آس پاس تو کیا آپ لگتا ہے بہت امیجیٹ مندی کوئی سمبھاونا نہیں نظر آ رہی 1200 ڈالر سپورٹ آج 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 جی ہاں جی گولڈ میں ایونٹ ریس کافی ہے اس وجہ سے ایک ریلی سیٹن نہیں اوپری بٹ بیس میٹرل تھوڑے سپورٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے چلتے چاندی میں بیس میٹرل کروڈال دونوں فیکٹرز جو ہے چاندی کو کچھ حد تک بوسٹ پروائیڈ کرنے چاہیے ہماری سٹریٹیجی بائی کی رہے گی اٹھائیزار چارسو کے آسپاس بائی انیشیٹ کرنا چاہیے اٹھائیزار ایکسو سٹوپ اٹھائیزار ایکسو سٹوپ لوس رہے گا اور آپ کا اپسیٹ ٹارگیٹ تھٹی ایڈیٹ فیفٹی رہے گا پریانگ کپادیا ہے میٹرل مارکیٹ میں آج کے لیے ٹریٹ کرنا ہو تو آپ کی چاپک کیا ہوگی دیکھیں امانگ بیس میٹرل مجھے دکھتا ہے کہ لیڈ ایک اچھا کاؤنٹر رہے گا جو آپ پرفومنس دکھا سکتا ہے گوئنگ پوروڈ لیڈ میں ہماری بائی کی سلحہ رہے گی ایکسو پندرہ کے آس پاس ایکسو تیرہ پچاس کے نیچے ایک سٹوپ لوس رہے گا اور ایکسو انیس سے لے کے ایکسو بیس کے شورٹ ٹرم ٹارگیٹ سے رہیں گے نکل بھی اچھا کاؤنٹر دیکھ رہا ہے on the lower side consolidation ہو رہا ہے فائی سکسٹی فائی فائی سیونٹی کے بیچ میں ملتا ہے تو بائی کیا جا سکتا ہے اس کاؤنٹر کو فائی فیفٹی ایک سٹوپ لوس رہے گا ان فائی نائنٹی کے شورٹ ٹرم ٹارگیٹ نبنیت آپ کے حساب سے میٹل میں ابھی کس طرح کی رننیتی بنانی چاہیے کیونکہ فنڈامنٹل تو مارکٹ کے کمزور دیکھ رہے ہیں لیکن ٹیکنیکل ادھا پر اگر ٹریٹ کرنا ہو تو کیا سلا ہوگی آپ کی جیٹ فنڈامنٹل ہی ایکسو پور زنگ اور الیمینیوم باقی سب میں تھوڑی کمزور ہی دیکھنے مل رہی ہے پر پرائیسز اتنے لور لیویل پہ کیا سا تھوڑا ڈاؤن سائٹ ایکسپیکٹ کرنا غلط ہوگا ہمارے انوصار 308 309 کے اسپاس کوپر میں بائی کی سجیسن رہے گی 305 کا سٹاپ لوس رہے گا ٹارگیٹ اپ سائٹ میں 312 313 کے اسپاس نبنیت دامانی کرنسی مارکٹ پر آپ کا کیا ہوگا کیونکہ ڈالر میں لگتر ہم نے اسٹرن دیکھی ہے اور یو ایس میں آج نان فارم پیرول کے آکڑے ہیں اس کے بعد ڈالر پر کچھ دیکھے گا ایسے میں روپے کی چواب آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں ہماری سجیسن رہے کی 6758 6760 کے اسپاس سیل کیا جائے 678 70 کے اوپر سٹاپ لوس رہے گا ٹارگیٹ رہے گا 6735 اوکے اور کرنسی پر پریانک آپ کا بیو کیا ہے اے مور اور لیس مجھے لگتا ہے کہ 6750 6770 on the higher side stiff resistance ہے مارکٹس کو جب تک وہ cross نہیں کرتا ہے تب تک ایک بار ہم 6720 سے لے کے 67 ڈالرز تک ہم سپاٹ روپی کو آتا ہوا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب رکھ کرتے ہیں ایک مہتمون خبر کا خبر یہ ہے کہ اچھے مانسون کے باوزود گوار کی بہائی گھٹنے کی آشنکہ دیکھ رہی ہے اور کچھ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سیزن میں گوار کی بہائی 20% تک گھٹ سکتی ہے کیونکہ دام کافی گوار کے گرے ہیں اور دام گرنے سے کسان گوار کی جگہ پرسیس کی بہائی پر فوکس کر سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہائی گھٹنے کی آشنکہ ہے پچھلے سال گوارگم کے دام اکتیس پرسنٹ تک گھٹ چکے تھے اور دالوں کے دام چکے کافی زیادہ بڑھے تھے دالوں کے دام دو گناہ تک بڑھے ہیں پچھلے سال اور اس کا ایمپیکٹ سورنگ کے اوپر دیکھ سکتا ہے دالوں کی بہائی کو بڑھانے کے لیے سرکار نے ایم ایس پی میں بھی بڑھوتری کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو گوارگم انڈسٹری کے حالت بہت خراب ہے اپریل دوہزار پندرہ سے فروری دوہزار سولہ کے بیچ گوارگم کا ایکسپورٹ اٹھالیس پرسنٹ گھٹا ہے اور راجستان میں ویٹ لگنے سے بھی انڈسٹری کو بڑا لقصان ہوا ہے تو یہی بجائے کہ اب گوار کی بوائی سے کسان شفٹ کر سکتے ہیں دوسری کروپ کی طرف اس پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر بارڈ امیر سے گوار کے بڑے ایکسپورٹ ہیں میوارام جی جوڑے ہیں سر سواگت ہے آپ کا زی بیزنس پر اور ساتھی ہمارے ساتھ مارکٹ ایکسپورٹ آجائے کےڈیا بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میوارام جی کیا لگتا ہے آپ کو کیا ٹرینڈ ابھی دیکھ رہا ہے کسانوں سے جو بات چیت آپ کی ہو پا رہی ہے کیا اس بحال گوار کی بوائی میں کچھ کمی کی آشنگ کا آپ کو بھی دیکھ رہی ہے یہ ایسا ہے کہ یہ نیری علاقے جو میلک میں مچھ سکتے ہیں اور یہ جو بیاری ہیں اس کے اندر تو انجھے نلائی میں بڑھری ہو بھی گواری ہونا ہی پڑھے گا ہمارے پچھنی سیسل میں گواری کی بوائی میں بھڑت پڑھنے والا نہیں ہے ہم ٹھیک ہے لیکن میبارام جی جو ویٹ لگایا گیا ہے جو گوارگم کی ملے بند ہو رہی ہیں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے تیس پرسنٹ تک دام گوارگم کے پچھلے سال کم ہوئے ہیں ان سب باتوں کا کتنا امپیکٹ ہوگا سوئنگ کے اوپر جب 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 مال فورا نہیں جائے گا اور جب جب فورا نہیں لے گے گی چون کیا بجار نہیں بدلے گی جب 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 بجار بندے کے سوال اکلہ نہیں ہوگی اس میں خیال ہے کہ یہ ملکر زاکر مال یہاں پناہ رہے ہیں بچھے لی کھر سے آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے جننے کے لیے اس پر باتشیت کرنے کے لیے عجی کے لیے اس آشنکہ میں آپ کو کتنا دم دیکھ رہا ہے اور ایسے میں پرائیس ٹرینڈ گوار کا کیا ہونے والا ہے عجی کے لیے بہت شکریہ کیا رہا ہے سوہنگ کے بھی اپ ڈیٹس آ رہے ہو دیکھنیٹلی لگ رہا ہے کہ کافی ٹائم سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیجز میں جنب نہیں آنے کے ذریعے سے دوسرے کلپس کے اوپر ایورشن ہو رہا ہے اگر دیکھ رہا ہوں تو اگر اپنے دیکھے نومبر 2015 کے بعد مالکہ کبھی بھی یہ تاسوں کے اوپر سسٹین نہیں کر پا رہا ہے مجھے رکھتے کانسلوریجن فیز میں شروع رہا ہے مانسل ایفیکٹ بھی یہ سب چیز ہے مجھے نہیں لگتا کہ پیجز سسٹین کر پائے گا نبنیت آپ کا ویو گوار کے اوپر کیا ہونے والا ہے مانسل تو کافی بیٹر رہنے کی سمبابنہ اس کا ایمپیکٹ کر گوار پرائز کے اوپر دکھاتا کافی مانسل سنسیٹیو کموڈیٹی ہے لیکن اگر وہ آئی گھڑتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائز میں زیادہ گرہوٹ کیا شنکہ نہیں رہے گی جی ہم نے دیکھا ہے 36 روپے سے کریکٹ ہو کے شورٹ ٹم میں پریسیز قریب 31 روپے کے آس پاس آگئے ابھی بھی جو ٹرینڈ ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ ہی طرف رجان ہے 106 سے 109% آؤ ایوریج مانسون کی ایکسپیکٹیشن ہے جب تک ایکچول فگر نہیں آجائے تب تک تھوڑا ڈسکریپینسی رہے گا اس کے چلتے ایک بار ایسا لگ رہا ہے کہ 3050 سے لے کے 2900 کے ریٹ کے آس پاس ہم بھاوت دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ایک بارٹم آؤٹ فورمیشن بنے گا گوہر میں ٹھیک ہے